بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بیورس میں ہم آپ کا دوست ڈاکٹر منتاز یوٹیوب چینل فارمیسی سے ہوں امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو کے جانب چلنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمیں دا ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں زائنو سین نزل ڈراؤپ کے بارے میں یہ ناک کے لیے ایک سپری ہے اس کے بارے میں ہم جانتے اس کے کیا سائیڈ افیکٹ سے اس کا کیا طریقہ کارے استعمال اور کونسے کانیشن میں اس کو استعمال کرنی چاہیے اور کونسی میڈیشن کے ساتھ اس کو استعمال منع ہے اس کے بارے میں جانتے اس کے علاوہ اس کو کونسے فارما نے تیار کیا اس کے بارے میں جانتے تو دوستو زائنو سین جو کہ بند ناب کو کھولنے کے لیے ایک ڈراؤپ بنایا گیا اضافہ فارماfalls انہیں بنایا ہے جس کا فارمولا ہے زائلومیٹازولین ہائیڈرو گلورائیڈ جو کہ نظر لیکنجسٹن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں بند ناک کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس کے ٹو اسٹینڈ بنائے گئے ہیں ایک بچوں میں استعمال کے لیے اور ایک بڑوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے تو آج ہم بڑوں کے لیے بات کرتے ہیں بچوں کے بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ کس کنڈیشن میں کون سے حساب سے اس کو کون سے فارمولے میں تیار کیا گیا ہے لیکن بیلے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو دوستو اس کا جو فارمولا ہے وہ بڑوں کے لیے 1% پریپیئر کیا گیا ہے وہ کیجی کے حساب سے وزن کے حساب سے بنیا گیا ہے اور جو کہ بچوں میں استعمال کرنے کے لیے 0.5 پریپیئر کیا گیا ہے اس میں وہ ویٹ کے حساب سے تو دوستو یہ کس کنڈیشن میں ہمیں استعمال کرنی چاہیے مسئلہ نمائے ناک کا بند ہونا کوئی نزلہ زکام کے وجہ سے ہو سکتا ہے یا ناک کی نرم ہڈی بڑھنے کے وجہ سے ناک کا بند ہونا اور بہت سے ایسے کنجیکشن پرابلمز ہوتے ہیں کنڈیشن میں ناک کا بند ہونا یا کوئی ایسی الارجی وغیرہ سے ناک بند ہونا اس کنڈیشن میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا طریقہ کا استعمال یہ ہے کہ ناک کے دونوں اطراف سے تین تین کترے ناک میں ڈالنے ہیں اور یہ تین دن سے زیادہ آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے اور دن میں تین مرتبہ ڈالنے کے لئے آپ استعمال نہیں کر سکتے صرف تین مرتبہ یعنی کہ ٹی ڈی ایس آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور تین دن کے بعد اس لئے کہ یہ اس سے زیادہ استعمال کے بعد اس میں آدھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کا ناک بار بار بند ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ یوز کریں گے تو اس لئے آپ زیادہ زیادہ تین دن اس کو استعمال کریں دو تو اس کے اندر ایک ڈراب ہے سلفر پروف کیپ کے ساتھ ہے تو اس کا استعمال اسی طرح ہے کہ تین کترے کے دونوں طرف سے ناک میں ڈالنے ہیں اس کے رواس کے چند سائیڈ ایفیکٹ سے اس کے بارے جانتے ہیں اگر یہ آپ استعمال کرنے سے آپ کے ناک میں کوئی جلن محسوس ہو رہا ہے تو اس کنیشن میں آپ اس کو بند کر دے یا کوئی آنکھوں میں الرجی یا آنکھوں میں پانی بھرنا ہاں اس کنیشن میں بھی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ہارٹ کی پیشنٹ ہے وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے باہر اس کو استعمال نہ کرے تو بہتر ہے خاص کر یہ چھوٹے بچوں میں بلکل استعمال نہ کرے دو تین ماہ کے بچوں میں اگر دو سال کے بچے کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کنیشن میں اس کا دوسرا اسٹینڈ ہے جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کسی چھائلڈ سپیشلسٹ کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کرے تو بہتر ہے دوستو زافہ فارما والوں نے اس کو تیار کیا ہے اس کی پرائز ہے تقریبا 45 روپیز اس کے علاوہ اس میں اور کوئی خاص سائیڈ ایفیٹس نہیں ہیں البتہ اگر آپ کو ناک میں جلن اور الرجی اور آنکھوں میں لال ہونا آنکھوں کا اس کنیشن میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں یا آپ کی ہلک کا خوشک ہونا یا گلے پہ خارش ہونا اس کنیشن میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ بلکل سیف ہے اچھا دوستو اس میں چند ایسے میڈیسن فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو یوز نہیں کرنے جیسے کہ ٹیبلٹ آتا ہے لینزولائٹ فارمولے میں وہ آپ اس کے ساتھ استعمال نہ کرے تو بہتر ہے اس کے علاوہ سپرومائٹ فارمولے میں بھی آپ اس کو ملا کر استعمال نہ کریں اگر وہ آپ ٹیبلٹ سے استعمال کر رہے یا کوئی سیروپ لائٹ استعمال کر رہے تو اس کنیشن میں آپ ناک میں ڈراؤپ نہ ڈالے تو بہتر ہے تو دوستو یہ تقیباً حرفار میں اسی پی اویلے بلا ہے آپ کو کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور سے مل سکتا ہے آپ استعمال کر سکتے تو انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ